بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پورٹی لائن میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پورٹی برڈز ہوتے ہیں یہ ڈسٹ بات لیتے ہیں ایٹس سیم لائک دائیٹ جیسے ہم وارٹر بات لیتے ہیں پورٹی برڈز یعنی کہ روسٹر ہینز جو ہیں یہ مٹی سے نہاتی ہیں مٹی میں کھیلتی ہیں مٹی کو پسند کرتی ہیں ویلکم ٹو پورٹی آئیڈیاس اس چینل پر چھوٹے فارمر یا پھر خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گھر میں مرگیاں رکھی ہوئے ہیں یہاں وہ رکھنا چاہ رہے ہیں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اپڈوڑیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکرنا یہ ہے کہ مٹی اور ریت کا اپنی کمبینیشن کر لینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں مٹی لے کے ہوں میں نے رکھی ہے میں نے ایسے چھوڑ دیا یہ خود ہی جانور ماشاءاللہ سے اس کو ترتیب سے مٹی لگا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ ایسے آپ ڈیری لگا کر چھوڑ دیں گے تو وہ بڑے مزے سے اس کو کھیلیں گے اور خود ہی ایڈجسٹ کر لیں گے سیڈوں پہ کارنرز پہ دیواروں کے ساتھ لگا دی رہی ہیں کیونکہ وہاں سے ڈریکٹ ہیٹ پڑتی ہے اور یہ ریت اور مٹی کا کمبینیشنز ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے جب مٹی فلائٹ ہو جائے تھوڑا سا اس کے اوپر پانی لگا دی اس کو دو دن تک ہم یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ تمپریچر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے جانور مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں میں نے اندر جو ہے وہ تمپریچر میٹر لگایا ہوا ہے یہ انیس جون دوپہر بارہ بج کے تیس منل کا ٹائم ہے بلے میں باہر کا جو تمپریچر ہے وہ 48 پلاس ہے یہ اندر کا تمپریچر اکیلے کولر سے اتنا کنٹرول نہیں ہوتا میں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے پانی اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے جانور آپ لوگوں کے سامنے ہیں بڑے ہی مزے سے اور وہ دوپہر کا جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ مٹی میں کھیلتے گزار دیتے ہیں مزید اس پر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے کیج کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیسے رکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو لنک آرہا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کچھ اختیار تدبیر ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہے کوشی کریں کہ مٹی جو ہے وہ زیادہ دن پڑی نہ رہنے دیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ تو اس کو جو ہے وہ مکس اپ کرتے رہیں نئی مٹی اور پرانی مٹی کے ساتھ اور کوشی کریں کہ جو مٹی زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو نکال کے باہر پھینک بھی نئی مٹی رکھیں نئی مٹی کو جو ہے وہ لائیں آخری بات بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر کیا ہے آپ کی لوکیشن کہاں پہ ہے بریڈ فر سیل ہے نہیں ہے دیکھیں نمبر جو ہے ڈسکرپشنز میں میں نے منشن کیا ہوا ہے دوبائی کا نمبر ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے وٹسپ بھی کر سکتے ہیں میں امیدیٹ لی آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا سیکنڈ یہ چیز اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بریڈ کے جو آگے فرس جنریشن ہوگی وہ فر سیل کب تک ہم میں جانریشن ہوگی تو انشاءاللہ ایڈ اف دا جلائی ہوفل ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسگی آئیہ ہو جائے گی انشاءاللہ اور بات آگی فرٹائل اینڈوں کی فرٹائل اینڈے جو ہیں وہ بھی region انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایٹی پرسنٹ جو ہے اس کا result ملے گا اینڈا جو ہے وہ پلس پیٹی گرام کا انشاءاللہ ایک ریڈں اینڈا جو ہے ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے گا جو بھی دو سے انٹرسٹڈ ہیں وہ ڈسکرپشن پہ جائیے وہاں پہ دبائی کا نمبر ہے اگر کال کر سکتے ہیں تو کال کیجئے نہیں تو ویٹس ایپ کیجئے ویٹس ایپ پہ بھی سیم نمبر جو ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ تعالی میں امیڈیٹلی آپ لوگوں کو رسپانڈ دوں گا باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ